السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی صیرت کو آیاں کرتا ہے ایسی اتری ہی نہیں انسان کے ازہانوں میں نات جیسی میرا معبود روان کرتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرن نشاہ حسین و حسن مصطفی علی چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے انہا چاراں ورگا نہ اس درتی پیدا کیتا انہا چان نشاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا چارے یاراں ورگا آزم شان صدیق دی کی دسان اک کو یار ہزاراں ورگا مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دماؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش پس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں دکھتے ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے پھرک دکھ یارو سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چپتے تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب آشکانِ رسول ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے کمر کی عید ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کی ذات کے بے پائیں شکر جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی غلامی کا کلادہ اطاف فرمایا ہے ایک بار پھر زندگی میں سونے لچپال مدری منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز چھٹی سالانہ زیم و شان محفل ناک بہر سے مبارک حضرتِ قبلہ بابا الہاج واحد بخش غفاری رحمت اللہ تعالی ونور لمرکدہو پہلی بار یہاں پر پوری محفل میں نوکری کے لیے حاضر ہوں پچھلی بار مجھے یاد ہے کہ یہاں پر میں اپنے استاد محترم جن کی دعاوں سے آج میں اس مقام پہ ہوں خود سے چل کر نہیں یہ طرزیں سخن آتا ہے پاؤں استادوں کے دعبے ہوں تو یہ فن آتا ہے میرے استاد محترم شہنشاہ نکابت کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والے مدینہ تلولیہ ملتان سے قبلہ صاحب زادہ حمد علی سعیدی السدیدی صاحب آپ کے ساتھ میں یہاں آیا اور آپ سے ڈھیر سارا پیار ملا آج مجھے میرے استاد بھائی آپ کے اس علاقہ کا فخر معروف نقیب محفل ناد عظیم باپ کے عظیم بیٹے جناب بھائی راشد علی سعیدی صاحب آپ نے حکم فرمایا اور دوستوں کی محبت کے حوالہ سے بھی مجھے آگاہ فرمایا میں آپ کا شکر گزاروں ایک بار پھر یہاں پر سچے سچے عاشقوں کی زیارت کا شرف عطا کیا یہ چھٹی سالانہ محفل ناد پوری عبوت آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اپنے اروج کی طرف رما دمہ ہے تمامی دوست جنہوں نے محفل سجائی جن میں سر فرست جناب محترم جامعہ فیض القرآن صحابی قبر محترم مقام عزت معاف جناب کاری اللہ بخش قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ جناب سوفی راشد امین فریدی صاحب پھر سارا پیار آتے ہی آپ سے ملا کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود عزت والا ہو اللہ سلامت رکھے آپ کے ساتھ ساتھ محترم مقام عزت معاف جناب محمد بلال پھٹی صاحب مبشر علوی صاحب حافظ منظور الحسن بھٹا صاحب محمد آصف خیالی صاحب وخان بلوچ برادری پھٹی برادری ملک برادری ارائی برادری بھٹا برادری و دیگر وہ احباب جن کے نام میرے لب تک نہ آسکے اگر نہ بھی آئیں تو انہیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے کیونکہ جس جس نے محفل سجائی ہے یا جو جو محفل میں آیا ہے سب کے ناموں کی لسٹ حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے اللہ پاک سب کی نوکری قبول فرمائے مال جان اولاد عزت عبرو کی خیر فرمائے میرا مالک اٹھنے سے پہلے ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نکابت کے فریز سر انجام دے رہے تھے میرے عزیم کرم فرماؤ موسٹ سینئر نکیب محفل ناد یا یوں کہوں ساتھ ساتھ سفیر محفل ناد جن کا مشن ہے کہ ہر ایک گام پہ روشن کرو مدھمت کے چراغ ناد کی روشنی پھیلاؤ جہاں تک پہنچیں جناب کاری طالب حسین محریوی صاحب فیضے گلڑا شریف تاجدار گلڑا کا فیض لیے اپنی خوبصورت نوکری پیش کر رہے تھے مالک آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور آپ اسی طرح اشاکان رسول کے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے رہیں دیر سارا پیار کرتے ہیں یہ میرے لئے سنت بھی ہے اور آپ کے اپنے حسب اور نصب کا اظہار بھی ہے مالک آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے معروف داری قرآن بین الاقوام شورت یافتہ کاری قررہ حضرات میں اختر ستارہ کی حیثیت رکھنے والے کاری آپ کے علاقہ کا فخر بین الاقوام شورت یافتہ میری مراد جناب کاری خرشید الحسن نعیمی صاحب ماشاءاللہ پورے حسن کے ساتھ سدیت کا حسن بن چکے ہیں اور ابھی آپ ہی کو صدا دینے والا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ معروف سنہ خان مصطفیٰ میرے انتہائی مخلط بھائی محبتوں کے صفیر بڑا طویل سفر کر کے اسلام آباد سے ہمارے درمیان حاضر ہوئے عالی حضرت کے کلام جس قدر آپ پڑھتے ہیں وہ آپ ہی کا خاصہ ہے اور یہ وہ سنہ خان ہیں جن پہ پوری جماعت کو الحمدللہ فخر ہے ہم سر اٹھا کے آپ سے ملتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کیونکہ آپ صرف نات نہیں پڑھتے نات والے کے لیے روڈ پر بھی آتے ہیں الحمدللہ نہ مجھ سے رسالت کے حوالہ سے آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں مالک آپ کو سلامت رکھے پچھلے دنوں جو معاملہ ہوا اور اسلام آباد میں جو دھرنا ہوا اس میں آپ سر فرست رہے آپ زخمی بھی ہوئے لیکن الحمدللہ خیر سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی اسیرانے نامو سے رسالت ہیں جتنے بھی آباد الحمدللہ حضور کی عزت کے لیے روڈ پر آتے ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے جتنے سڈیٹ پہ ہیں پنڈال میں ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جو کہ وقت بہت ہو چکا ہے اور میں نے ان بڑوں کی جوتے اٹھا اٹھا کر یہ سیکھا ہے کہ کامیاب نقیب وہ ہوتا ہے جو مائک کے ساتھ ویلڈ نہ ہو تھوڑا پڑے لیکن اپنے ایوان میں پڑھنے والے عباد کو پورا پورا وقت دے کر محفل کو تھوڑے وقت میں منزل مقصود تک لے جائے مجھے راشد بھائی نے آتے ہی ایک کلام کا حکم دیا بہت سارے دوستوں کی طرف سے وہ کلام کا حکم ہے میرا وہ کلام جو میری پہچان بنا اس کلام پر ایک سید زادے نے عمرے کا ٹکٹ بھی عطا کیا ہے اور پچھلے دنوں تو الحمدللہ عمرے کا مکمل پیکج بھی مل گیا ہے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں کس قدر قبولیت کا درجہ پا چکا ہے اس کی یہ دلیل ہے الحمدللہ مجھے مدینہ پاک سے بلاوا آ چکا ہے میں وہ کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کے حکم کے مطابق کربلا کے کاری کی بارگاہ میں اور کاری قرآن کو صدا اس کے بعد جب میں ریحان بھائی کو صدا دوں گا اس وقت دو تین اشار میں نے بابا جی خادم رزوی صاحب کے مزار پہ بیٹھ کر لکھے ہیں اس کلام کے دو تین اشار پیش کر کے آپ کو صدا دوں گا نموسی رسالت کے حوالہ سے وہ کلام ہے اس میں جو لبیق کی صدائیں آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملیں گی آنکھوں کو سکون ملے گا جتنے اب آپ سٹیج پر جلوہ فروض ہیں بہت سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں میں سب کا نام لوں وقت تیسی میں گزر جائے گا میں یوں کہتا ہوں کہ سٹیج والوں کو آپ جانتے ہیں یہ آپ کو جانتے ہیں ہم سب کو حضور جانتے ہیں تو کیوں نہ تھوڑے وقت میں میں جلدی سے جلدی نوکری پیش کر کے میں مہمان کاری و قرآن کو صدا دوں پھر دو تین شیر اور جنابِ بیہان عبیب سوروردی صاحب اس کے بعد شانِ صدیقِ اکبر اور ساتھی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی بارگاہ میں چار مصرے بلکل تازہ اشار بلکل نئے کلام کے پیش کر کے میں مفتی صاحب کو صدا دوں گا ایک نعرہ ضرور لگانا چاہوں گا تاکہ آپ کا ذوق پتا چل جائے کہ بلکل نیا کلام پڑھنے لگاؤں یہ کلام آپ تک دے دینا چاہیے یا اُتھار کر کے کاری صاحب کو صدا دے دوں یہ فیصل آپ کے نعرے کا جواب دے گا نعرہِ تقبیل بندے تم بول دیں ماشاءاللہ نعرہِ تقبیل دو چار بندے جیڑے فرنٹ کے ہی کرتے بیٹھے ہو بیربانی کر کے گھڑے چھڑ دے ہو نعرہِ تقبیل جیڑے ٹچ موبائل تے لگے ہو دعا کرنا جیبے چپاؤ اللہ پاک تانو آئی فون عطا کرے نعرہِ تقبیل پوری طاقت را کے ہرچوں کے بولو نعرہِ تقبیل پچھلے دنوں زیلہ رحیم یار خان حادری دا شر پاسل ہویا ایک علامہ صاحب تقریر کر رہے سی تقریر دے دوران فرماندے نے آج میں رستے چاہ رہے سی ایک بابا جی کھڑے سی میں کہا بابا جی کتھے جانے ان آکھے تین کلومیٹر اگے سٹاہ پے اتھے تک جانے بابا جی نو نالبہ لیا تین کلومیٹر بعد جدوں اتھا رہا بابا جی اتر دے اترتے دعا ویکھو کی میں دیتی میں تے ہمینی دینی میں تے سوچ سمجھ کے انہوں دعا دینی بابا جی اتر دے آدن کاریس ہے با تو میں کچھ آتا ہی رابطہ کچھ آوے اے جتنے مسکرہ کے تازہ دم ہوئے ہچو کے بولو یک دم نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غاؤسیہ تاجدارِ ختمِ نبوت نعرہِ بندے تے توجہ روکھو اس نعرہِ تے جیدہ ہاتھ تھلے ہوئے زبان بند ہوئے اس ہاتھ ڈال نہیں اوہ دا آئی ڈی کارٹ چک کرو کتوں آئے ہیں ہاتھ اٹھا کے جیڑا اچھا بولے اوہ دے ماں باپ لو سلامیں دو ہزار اکی اج پر فتن دورت جیڑہِ نعرہ لائے گا خدا دی قسم میرا ایمان مر کے قبر جائے گا قبر دی مٹی بھی ہوتا حیاء کرے گی تاجدارِ ختمِ نبوت پیارے نبی کی آنکھ کا تارہ حسین ہے پیارے نبی کی آنکھ کا تارہ حسین ہے پیارے نبی کی آنکھ کا تارہ حسین ہے سڈیٹ پر جملہ حباب کو آپ دیکھئے یہ آپ کو دیکھتے ہیں اگلی لائن پہ ایک بھی دوست کا ہاتھ دیچے نہ ہوگا زبان بند نہ ہوگی آج کی محفل کی سب سے پیارے نبی کی آنکھ کا تارہ حسین ہے کیا ڈھونڈ دے ہو دین تو سارہ حسین ہے پیارے نبی کی آنکھ کا تارہ حسین ہے کیا ڈھونڈ دے ہو دین تو سارہ حسین ہے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مانے یزید کو کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مانے یزید کو اب اس اگلی لائن پہ جو اپنے مقدروں پہ ناز کرے نا وہ ضرور ہاتھ اٹھا کے جتنا اچھا بول سکتا ہے بول کے مولا حسین کی نوکری پیش کرے گا اور اگر دل نہ بولے تو ہاتھ اٹھا کے نہ بولیے گا میں نے کہا پیارے نبی کی یانک کا تارا حسین ہے کیمرے والے بھائی یہ کیمرہ پنڈال میں گھما دیجئے گا پیارے نبی کی یانک کا تارا حسین ہے کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے میں نے کہا کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مانے یزید کو ہم خوش نصیب ہیں ہمارا حسین ہے ہم خوش نصیب ہیں ہمارا حسین ہے اور اہان بھائی یہ شعر بالخصوص سماعت کیجئے گا روح کو تسکین دے گا میں نے کہا بچہ نہ سمجھ بھائی توجہ کرنا میرے بھائی بچہ نہ سمجھ اسغرِ معصوم کو حرمل بچہ نہ سمجھ اسغرِ معصوم کو حرمل محسوس صاحبینہ یواز سننا بچہ نہ سمجھ اسغرِ معصوم کو حرمل بچہ نہ سمجھ اسغرِ معصوم کو حرمل میں نے کہا میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ٹلتا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں سید کا مطلب کبھی پتلتا نہیں ہے ارے خریداروں سے کہہ دو قیمت نہ لگائیں خونِ علی پہتا ہے بکتا نہیں ہے خونِ علی پہتا ہے بکتا نہیں ہے میں نے کہا بچہ نہ سمجھ اسغرِ معصوم کو حرمل میرے بھائیو جو اندر سے حسینی ہے وہ اگلی لائن پہ کھڑے ہو کر بھی بولے نہ پھر بھی داد پوری نہیں ہوتی آپ سارے ہاتھ اٹھا کر ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے آج کی محفل کیونچی آواز سنا دینا میں یہاں سے راضی گیا میں نے کہا پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے کیا ڈھونڈتے ہو دین تو سارا حسین ہے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مانے یزید کو ہم خوش نصیب ہیں ہمارا حسین ہے پچا نہ سمت اسغرِ معصوم کو حرمل یہ سبر کے میدان میں سارا حسین ہے یہ سبر کے میدان میں سارا حسین ہے یہ سبر کے میدان میں سارا حسین ہے چونکہ بعد میں وقت تھوڑا ہوگا علام مصطفہ بھائی شکریہ راشد بھائی آپ اور آپ کی انتظامیہ کیے فرمائی یہیں پہ جلدی سے پوری کر رہا ہوں رسول زادے پتول زادے ددستان لوگ کو میشان کیے طالب آئی رسول زادے پتول زادے ددستان لوگ کو میشان کیے حسندہ جانی حسندہ پیارہ جنابِ زیند طبیر بھی یہ رسول نانہ اور بابا علیہ عجیب ہی پچھنا ہے حسین کی یہ عجیب ہی پچھنا ہے حسین کی عجیب ہی پچھنا ہے حسن کی حسینی ہاتھ اٹھا کے لہراں کے پڑ سکتا ہے عجیب ہی پچھنا ہے عجیب پچھنا ہے حسین کی کیے اجیے 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 ا پڑوس میں ہو سیدہ پاک کی کنیزوں میں شمار ہو وہ اگلی اگلی لائن پہ ہاتھ نیچے نہ رکھے سبان پند نہ ہو ماں کے پی اکھیل کا حق ادا کر کے آناز قربان کر کے انچی آوازیں سبحان اللہ کہنا میں نے کہا رسول ازادے بطور ازادے تدستان لوگ کو میں شان کیے حسندہ جانی حسندہ پیارہ جناب زینب دویر بھی یہ رسول نانا بابا علیہ اجیبی پچھنے حسین کیے اوہ حسین دی ماں حسین دی ماں اجیبی پچھنے حسین کیے اجیبی پچھنے جلدی سے اس کا پہلا اور ساتھی آخری چھیر سنو اٹھارہ اشارہ اس کلام کے باقی سولہ پھر کبھی سہی تمجھو کرنا میں نے کہا کھلوتے سو چڑھنے ککھوں ہالے جیڑے نہیں بور رہے دوہزار بائیس بولو گے میں آکھا ابھی نماز کے نوکے نواندیے سارے ہاتھ چاؤ گے اگلی لمحے پچھا پڑ دا کون کون ہے کئیان دے ہاتھ تھلے انگے معلوم ہویا نماز سارے نواندیے توفیق کسے کسے نوے سبحان اللہ بھی سب نواندیے پر بولے گا جنو حسین دا نانا پسند کرے گا تبجھو کرنا میں نے کہا کھلوتے سو چڑھنے ککھوں ہالے کھلوتے سو چڑھنے ککھوں ہالے امامِ علی بھائی ایدر میں نوے کی آرہی اب میں نوے کی چھڑ دے یار چھڑ دے میرے بانی چھڑ دے میں نوے کی کھلوتے سو چڑھنے ککھوں ہالے کی میں ہنیزے تے لبن کھولے حیران میں سب چسیدی تولے بغیر دھڑ دے حسین بولے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا یہاں آپ سرائکی سمجھ جائیں گے سرائکی سرائکی زبان سرائکی خاجہ غلام فرید کی زبان سمجھ جانگے اے ہونے پتا لگ جاندہ ہے آخری لائن تے جب بولے کہ پھر گیرہ سرائکی دے لامہ کا انشاءاللہ دین اہدہِ حسین ہووے ایمان اہدہِ حسین بولے یقین اہدہِ حسین چھپے دیان اہدہِ حسین بولے اوہ دیکھو نیزے اتھے حسین ابن علید عزت حسین اہدہِ قرآن بولے قرآن اہدہِ حسین بولے بابا جی خاتم حسین رجوی صاحب کی تربت پہ گیا کان لگایا کان آواز پتا کیا آئی سنا دوں سبان اللہ کہیں گے سارے کہیں گے سٹیج والے بھی کہیں گے چلو بھی پتا چل جاتا ہے مجھے جو آواز آئی میں چار لائنوں میں بتا رہا ہوں آخری عاشق تک جڑا نہ بولے انہوں میں پوچھنا ہے تو انہوں کی یہ توجہ کرنا میں نے کہا حیدر دے خون دے آئی لو کو تصویر دہ نام حسین حیدر دے خون دے آئی لو کو تصویر دہ نام حسین نانے دے سفنے دی واحد تابیر دہ نام حسین زہرہ دے شیر اطہر بھی تاثیر دہ نام حسین سانو موت نیارو مارنا کی اور سادے پیر دا نام حسین ساڑے پیردہ نام حسین اکاری سارے بولو کمائی ہو جائے ساڑے پیردہ نام اور Teddy اور تکchien بولو ساڑے پیردہ نام ساڑے پیردہ نام ساڑے پیردہ نام مقر جتے رکا ہاتھ اٹھا کے لحرا کے تو سا کہہ دیتا نا عجیب ہی پوچھنا ہے حسین کی یہ تو میں دعا کرنا توڑا ہے ہاتھ خلاف خانہ تو آبا انہوں بھی لگے سنہری جالیاں انہوں بھی لگے میں دعا کر دیتی ہے جڑا سب توچھا بولے دوجہ نمبر تیائے اللہ مدینہ بکھائے جڑا سب توچھا بول کے پہلے نمبر تیائے مولا حسین تے سرکار او دے کار پھیرا پا جان او دے کلی عرش بنا جان آج دی میں فضیوچی آواز آئے عاشد بھائی اے شیر رمضہ لینا میں نے کہا کھلو تے سو چڑھنے ککھوں ہولے کمیں ہنیزے تے لبن کھولے حیران میں سب یزیدی دولے بغیر دردے حسین بولے عداج و بکری نماز کرتا جزید جستے سبر تو دردہ سبر بھی جستے ہناز کرتا ہے قیدہ سابر حسین ورگان اوے لٹا کے سب کچھ اے شیر رمضہ لینا لٹا کے سب کچھ نا کیتی سیئے عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے لاؤ جی آخری شیر میرے لبوں پہ اور کاری قرآن آپ کے سامنے توجہ کرنا میں نے کہا جہاں تو وڈا ہے جستہ اصغر کاری صاحب کاش میرے کو ٹیم ہوندہ میں اُٹھے آ کے توڑا کاموں میں کار دیندہ پر فیل حال تسی ذرا توجہ کر لو تو بھیر بانی ہوگی توجہ کرنا جہاں تو وڈا ہے جستہ اصغر اگلی لائن پہ جو رہ گیا وہ رہ گیا جہاں تو وڈا ہے جستہ اصغر نہیں آندہ سوچا جستہ اکبر جہاں تو وڈا ہے جستہ اصغر نہیں آندہ سوچا جستہ اکبر چومیندے رہ گئے جے نوا کا سر بر چھنے ادھے برابر چومیندے رہ گئے جے نوا کا سر بر تو لبدا پھر نے ادھے برابر حسین و مننی تو کوئی نہیں پڑھے آگے اے تیری اکلاں چا کوئی نہیں پڑھے آگے اے کون کندے آنٹے آ کے چڑھے آگے اوہ سڑ سی دوزخ جو اے تھے سڑھے آگے اوہ سڑ سی دوزخ جو اے تھے سڑھے آگے آج نہیں محفوظی چی آواز آئے توجہ کرنا جڑے حسینی دا سینہ ٹھرے ہاتھ کو اٹھا کے اچھا بول کے سینے ٹھنڈ پا دے وے میں نے کہا وہ سڑ سی دوزخ جو اے تھے سڑھے آگے کھول دو پوچھنے کھول دو یعنی جنب کھول دو پوچھنے تو کی دیئے آ تینو دسان حسین دیئے آجے بھی پوچھنے حسین دیئے آجے بھی پوچھنے حسین دیئے اللہ ہماری حسین دیئے اس ذکر کا صدقہ ہمارے بہت پیار کرنے والے بھائی ناد خان دوستوں سے محفت کرنے والے حضور کی ناد سے حضور کے ذکر سے محفل کے حوالہ سے بڑے متحرک دینابے بھائی بلال پتی صاحب اللہ پاک آپ کی والدہ مرہومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے اور سیدہ پاک کی کلیزوں میں شکر